اور خصوصاً فتائی کے معصوم عالم حضرت حضور جنسے رسول جنابِ باقمت وغیرہ سورہِ قمر کی ایک ودروی آیت کے دوشنی میں آپ کے سامنے جو حضور کرتا ہم آپ کے حضان میں پورا موضوع مجھوز ہے میں اس آئے کریمہ کے ذائب بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور کرتا اس آئیت میں اللہ نے عذاب و عطاق کے ذکر کے بعد کشتی نجات کے تذکرے کے بعد تمام صاحبان ایمان کو ایک نصیحت کی دعوت دی اور یہ دعوت کے نصیحت ایک بائقام ہے کہ قرآن میں اللہ نے عذاب و عطاق کا تذکرہ کیا قوموں کی بربادی کے ذکر کیا تو یہ عذاب و عطاق کا ذکر بھی صرف علاوہ کے لیے نہیں ہے بلکہ نصیحت کے لیے اس سے بھی قرآن پرنے والوں کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے اور عضبابِ عذاب کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ آخر وہ قوم قوم سے عضباب ہیں وہ قوم سے وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ عذاب نازل کرتا ہے چنانچہ قرآن میں بہت تفصیل کے ساتھ مختلف قوموں کے اوپر مختلف قسم کے عذابوں کا ذکر ہوا اور مختلف قسم کے اذباب تھے جس کی وجہ سے عذاب نازل ہوئے میں عرض کر چکا ہوں کہ کبھی انکار آیات کے وجہ سے عذاب نازل ہوا کبھی بے عملی کے ساتھ ساتھ بے عذابی کے وجہ سے عذاب نازل ہوا اور آج میں آپ کی ضرمت میں عرض کرنا چاہتا ہوا کہ غالباً تیسری مجلس میں یا چوتھی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے سب سے زیادہ انعامات بھی بنی اسرائیل پر نازل کرمائے اور سب سے زیادہ عذاب بھی اسی قوم بنی اسرائیل پر نازل ہوئے جہاں ایک سبب بنی اسرائیل میں عذاب کہی تھا کہ یہ بے عمل ہونے کے ساتھ ساتھ بے عدد تھی وہیں حضیدو اس قوم بنی اسرائیل پر جو عذاب نازل ہوا بس یہیں سے کترک کا آغاز ہوگا کہ اس جنگے کو آپ نے بہت سے سن لیا کہ اس قوم پر جو عذاب نازل ہوا تو ایک سبب یہ تھا کہ اس قوم میں خدا پسندی کم تھی خود پسندی زیادہ بنی اسرائیل پر جو عذاب نازل ہوا حالانکہ بنی اسرائیل کو قوم ہے اس میں فیرون جیسا صاحبِ حکومت موجود تھا بلماہر جیسا صاحبِ علم ازم موجود تھا قارون جیسا صاحبِ دولت موجود تھا اس قوم پر جو عذاب نازل ہوا تو اس قوم پر عذاب پہیک سبب یہ ہے کہ ان میں خدا پسندی کم تھی خود پسندی زیادہ ہم نوجوان بھی بیٹھے بہت آسان لفظوں میں ماتذر ہوں کہ خدا پسندی کیا ہے وہ خود پسندی کیا ہے اللہ کے حق کے سامنے تصمیم کو خم کر دینا یہ خدا پسندی ہے اور حق میں الہی کے سامنے اپنی خواہش پر عمل کرنا یہ خود پسندی ہے بلکہ میں بات کو اور آثار کرتا ہوں جملوں کے ذہنے کے ذریعے آپ کے ذہنوں تک پہنچتا ہوں خدا پسندی کیا ہے وہ خود پسندی کیا ہے سجدہ آدم کے م pacte پر جو فرشتوں نے کیا وہ خدا پسندی زیادہ سجدہ آدم کے م axe فرشتوں نے کیا وہ خدا پسندی زیادہ اور ابلیس نے کیا وہ خود پسندی زیادہ جب جناب نو کے دور میں عذاب آیا تو کشتی نجات کے اندر جانا خدا پسندی ہے کشتی کو چھوڑ کے پہاڑ پچڑ جانا یہ کہ جملے میں توجہ ہو جانتا ہو خود پسندی ہے جناب موسیٰ کے بھائی حارون کو من جانب اللہ ماننا خدا پسندی ہے موسیٰ کے بھائی کے مقابلے میں خود بنا دینا خود پسندی ہے جناب ایسیٰ کو خدا کا نبی ماننا خدا پسندی ہے ان کو خدا کا بیٹا ماننا خود پسندی ہے نبی بھائی خود پسندی ہے خدا پسندی ہے وہ اپنا کے اس طرح بشر ماننا کہ خود پسندی ہے ارے قدیر میں خدا کے چنیے میں کو ماننا خدا پسندی ہے اور سقیمہ میں خود چھل دینا سبحان اللہ وَاہ 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 خدیر نے اللہ کے انتخاب کو ماننا خدا پسندی ہے اور خود سقیمہ میں جا کے چھل دینا خود پسندی ہے باولا علی کو پہلا امام ماننا خدا پسندی ہے اور چوتھا ماننا خود پسندی ہے سلام علی محمد رحمہ سلام علی محمد رحمہ باہ باہ خدا پسندی اور خود پسندی تو مری اسائی میں جو آزار ناظر ہوا وہ اس لیے تو ان میں خدا پسندی نہیں تھی خود پسندی تھی ساہی مانے فائے بیٹے میں ان میں خدا پسندی نہیں تھی خود پسندی تھی آپ دلیل مانگئے تو دلیل ہی ہے کہ خدا کو یہ پسند تھا کہ وہ منو سروہ کھائیں آسمان کا کھانا کھائیں ان کو یہ پسند آیا کہ وہ خود زمین سے ہوگائیں خدا کو یہ پسند تھا کہ وہ دریاں پر ایک راستے سے جائیں ان کو پسند تھا کہ انہ دریاں آت انگ انگ راستے بنائیں خدا کو پسند تھا کہ وہ ایک چشمے سے پھاری ان کو پسند تھا کہ علاقلہ چشمیں جاری کیے جائیں اب خدا کو پسند یہ تھا کہ جنال موسیٰ کو حدود کو آئیں اللہ کا کلام آئیں اور سن کے قوم کو سنائیں بری توجہ سنیے گا خدا کو پسند یہ تھا کہ خدا کی آواز خدا کا کلام موسیٰ سنیں اور سن کے اپنی قوم کو سنائیں مگر قوم موسیٰ کو یہ پسند آیا کہ ہم بھی سنیں گے ہم یوں نہیں مانیں گے ہمیں بھی سنائیے جب تک ہم نہ سنیں گے ہم نہ مانیں گے موسیٰ نے اللہ سے کر پانے والے یہ ضد کر رہے ہیں کہ ہم بھی سنیں گے تو اللہ نے کہا اچھا اگلے سے لے گیا ہو لیکن سب کو نہ لانا سب کو نہ لانا چھوڑ کے لانا اب جناب موسیٰ کی قوم کی تعداد تھی ستر لاکھ میں تصیر پران پرانا ہوں تصیر پرانا ہے کہ ستر لاکھ قوم موسیٰ کی تعداد تھی جناب موسیٰ نے ستر لاکھ میں چھوڑ کے داؤ کم کر کے داؤ اب بھانا میرا کام ہے سمجھنا ہم نا اب بھانی جب اپنا کلام جب اپنے کلام کا معاملہ تھا تو مجمع کھٹایا گیا بگر اب خدیم امام کا معاملہ سبان اللہ بھانی جب اپنا کلام سنوانا تھا تو مجمع کھٹایا گیا مگر قدیم امام کن تو بولا سنانے کے لیے کہا یہ والوں کو پیشے لاؤ پیشے والوں کو آگے لاؤ مجمع بھانا گیا میں کہوں کہ پانے والے اپنے کلام کے لیے مجمع کھٹا دیا ستر لاکھ میں ستر ہزار کر دیئے اور یہاں آگے والے پیشے لائے جائیں پیشے والے آگے بھلائے جائیں یہ کیا معاملہ ہے آباد آئے کہ میرا کلام میرا کلام سننا موسیٰ کی فضیلت ہے اگر حالی کی ولایات کائنات کی ضرورت ہے بھاہ دھے لے محمد و آلے عمد صلی اللہ بھاہ لیکن ہاتھ اور اہم میں بھی نہیں شادر محفوض ہو کے جائیں گے دعا دیکھ جائیں گے اب لے کے چلیں گی موسا جن کو موسا نے چناتا وہ آئے اب کوہ بھول میں پہنچے اللہ کی آواز آئے اب اللہ کی آواز سنچ جب ہم مان لینا چاہیے مگر وہاں بھی پس لگئے کا پتہ نہیں کس کی آواز ہے دیکھے تمہارے دیکھے تمہارے پرانے کافروں کی پرانی آنکھ ہے سنے تمہارے دیکھے تمہارے اب سمجھ نے آیا غدیر میں نبی نے موسیقا اللہ 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 ربffffffffffff بنایا گیا موسیٰ کو ایک بہانہ بنایا گیا اور سمجھایا گیا ہاں سمجھو جب موسیٰ کے چنے ایسے ہیں تو سخیبہ کے چنے کہے گا موسیٰ کی پسند آرہے اور خود پسندی آرہے خود پسندی کیا یہ دیکھیں تو مانی سنے تو مانی اب خدا کو کیا پسند ہے سوئیے گا بسماللہ الرحمن الرحیم علم لامنیم کتاب اللہ رحبہ فی خدا للمتقین الرزیرہ یومنونہ بالغیب بھائی پہلے کے لئے بہتے ہوئے خدا کی پسند کیا ہے خود پسندی ہے دیکھیں تو مانی خود پسند ہے کہ غیب پر ایمان لکھو بھائی پر ایمان لکھو یہ خدا کی پسند ہے اب غیب کیا ہے تو علماء نے تو غیب کی تشریح کیوں سنتے چاہیے غیب کیا ہے عل غیبو مغابا انیل اویون سنیے گا غیب کی تحریف یہ ہے کہ عل غیبو مغابا انیل اویون علماء نے کہا ہے کہ جو آنکھوں سے غیب ہو وہ غیب ہے جو آنکھوں سے نہ دکھائی دے وہ غیب ہے چنانچہ جنت نہیں دکھائی دیتی غیب ہے جانچہ خہدہ نذر نہیں آتا کہ خواہدہ ، بن سن دکھائی دے وہ بھائی ہے دیکھیں علماء نے کہتے ہیں حال غیبو مغابا ان اولیون کہ جو آنکھوں سے غیب ہو وہ غیب ہے تو جنت آنکھوں سے غیب ہے چہنہم آنکھوں سے غیب ہے قوسر آنکھوں سے غیب ہے آپ ج عنہوں سے غیب ہے اس وقتی speak مورwno پر یقین غیب بر ایمان single Morning منایطہ بر ایمان ہے سے غیب بر ایمان کی ضرور دیر سے آخری آد توجہ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جنرل پر یقین کوسر پر یقین سبیر پر یقین صرف غائب پر ایمان کی تحرین نہیں آئے یہ نبی کو سچا ماننے کی تحرین ہے پتہ میرے ذہن سے یہ نبی کو سچا ماننے کی تحرین ہے یہ دیکھیں جو غائب باتیں ہم نے مانی اپنی تحرین یہ نبی کی تصدیر سے مانی نبی نے کا جنت ہے نبی نے کا کوسر ہے نبی نے کا پرشنے ہے ہم نے دیکھیں لیں ماننی ہے کیوں کہ نبی نے کہا تو ان کو ماننا نبی کو سچا ماننے کی تحرین ہے بات آسان کروں ربیل اول کا چاند میں نے نہیں دیتا پہتوں نے نہیں دیتا دو لوگوں نے کہا چاند ہو گیا میں نے مان دیا تو صرف چاند کو ماننے کی دلیل نہیں ہے جیٹ کے کہنے پر مانا ان کو آدھر ماننے کی دلیل ہے تو ہم نے جنت نہیں دے کی کاؤسان نہیں دے گا سلسلی نہیں دے کی فریدے نہیں دے گے نبی کے کہنے سے مانا تو یہ نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے تو جو نبی نے نہیں دکھایا اسے ماننا نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے تو جیسے نبی نے ہاں کو ماننے کی دلیل ہے اور خدیر سے مولا علی کو مولا ماننے کی دلیل نہیں ہے بھئی جملاد کروں گا نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے تو خدیر کا انکار سلسلی کی ولایت کا انکار نہیں ہے نبی کی صدا کرنے یہ نبی کی سجاہت کا انکار اگر نبی کی بھی حکمت دیکھئے شو ہے بھائی نبی کی بھی حکمت دیکھئے نبی نے مولا علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا بھی لوگوں کے دلوں میں ایمان کو دیکھا ہے بھائی لوگوں کے ایمان کو دیکھا ہے یہ نبی نے لوگوں کے دلوں کا آئی نہ دیکھا کہ آج میں دیکھوں تم نے جندل کو مانا کے لیے مانا توسل کو مانا کے لیے مانا سب سبیر کو مانا کے لیے مانا علی جو دکھائی دے رہا ہے جب اسے نہ مانا تو جب دکھائی نہیں دیا اسے کہاں سے پانو گے سردہ دے رہا ہے ایک غلط بات کو تحقیق بنا دیتے ہو ایک غلط بات کو تحقیق بنا دیتے ہو مرسلہ پائے سے تفریق بنا دیتے ہو تم کو کرشک ہے محمد کی لفوت پہ تو کیا تم کو جھوٹوں کو بھی ستھی واہ واہ یا یا علی اللہ علیہ وسلم میں سلاوات پھر سمجھ کے نہیں سلاوات پھر سمجھ کے نہیں اللہ علیہ وسلم تو خدا پسندی ہوں نے خود پسندی ہے اب جس بات کے لیے میں آج کے لیے میں آپ کے اثان کو متوجہ کیا سنیے گا انشاءاللہ جناب سجدہ نے چاہا تو یہ بات کیابگار ہوگے رہے گی انشاءاللہ اللہ کو خود پسندی پسندی کیا خدا پسندی کا نام دین ہے خود پسندی کا نام دین نہیں میں چھو کہا سنیے گا اگر اللہ کو خود پسندی پسندو رکھ تو خود کوشی حرام ناوٹ مدین ہے مدین ہے مدین ہے مدین ہے مدین ہے مدین ہے امیم 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 راہی 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 نیا مجھے نیا کچھ نہیں مانا دے سجدہ کی نالائک کے سب سے یہ سب وہ نہیں کیاتا خودکوشی حرام نہ ہوگی بھر خودکوشی کیوں حرام نہیں ایک آدمی نے خودکوشی کی مر گیا تو مر گیا تو کون سے آ چھپنے کی بات ہوئی کن لو نفسیں سائے قطول موت ہر دف کو موت آنا ہے اس پہ کون سی پریشانی کی بات ہوگی اس پہ شریعت کے حرام کو کر دیا ارے اسے بہت آگے کون کو ہلنی ہے بیفور کائم آگے سلام آگے سلام آگے بہت آئے بہت آئے انشاءاللہ جاکہ ہو جائے گی سجدہ کی سکتے ہیں ہر ایک آدمی نے کنتشی کرنی مر گیا مرے ہی بہت ہو بھئی آدمی بیمار ہوتا ہے تب بھی مرتا ہے ایکسیلیٹ ہو جائے تب بھی مرتا ہے تو وہ بھی مر گیا اس پہ پندہ کہنے میں کہتا ہی مر گیا تو یہ حرام جو ہو کہا ازار یہ دو مرا ہے تو اس کی موت خدا کے حق سے نہیں آئی خود کی مسان سے آئے خود کی مسان سے خود کی مسان سے بھائی آج جملہ دینا چاہتا ہوں میرے لوگ آنے سننا یہ خود کی مسان سے مرا آئے انہا اپنے اللہ سمجھا رہا ہے کہ جسے خود کی مسان کا مرنا بردائی اسے خود کی مسان کا جینا کیا بھائی واہ 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 راہ صرف راہ اللہ 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 ملے تو یہ ہمارا نہیں چاہیدھ یہ ہمارا لائم چرہیدھ ہمارا تjdہ زندگی ہے ہمیں ایسے زندگی تصاص守 اَرَاَنَاکُمْعمَمُمُمْنَا پسند نہیں ہے اپنی پسند کی زندگی زائدہ چاہے کیا پسند آئے گا دیکھیں میں اپنا کام بھرکن کر رہا ہوں امان بھائے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں دو کام ہوتے خطیب کا کام دلیل دینا ہم مجھنے کا کام داد دینا کنگ کمک جاری ہے تو آؤٹ گوئنگ بننا ہو خلافات دیدے والا رفاہ نبان اللہ 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 خوبکشی حضرت اب اس موقع پر ایک سوال ہوتا ہے ہمارے بچے نوجوان ناثر کے سمیں اور ان لوگوں میں ہوتا ہوگا سیس بک کے اوپر ہواڑ سب کے اوپر میں جب آپ اس پر دسکشن کرتے ہیں نوجوان تو یہ سوال ہوتا ہوگا بیدار اسلام میں خوبکشی کرنا حرام ہے خود سے جان دینا حرام ہے تو جب خود سے جان دینا حرام ہے تو مولا علی کو جب معلوم تھا کہ اتنے مجیب ان کا قاتل ہے دونوں نے ٹھوکر مارکوں سے بیدار کو ایمان حسین کو معلوم تھا کہ کربلا میں کیا ہوگا تو وہ کیوں گے یہ تو فادل ناؤرونے خود سے جان دے دی آمدہ شہادت کو گئی دنیا کا بہت سلسلیوں اور بہت ناظر بات ہے آخری آدمی تک کوئی خاموش نہ رہے کہتا جب امام حسین کو معلوم تھا کہ فانی میں زہر ہے تو کیوں پی لیا آٹھ میں امام کو معلوم تھا انگوروں میں زہر ہے تو انگور کیوں گھا لیے کہ امام حسین میں زہر ہے تو آپ زیر پر کیوں بیٹ گئے بہت خود سے جان دینا تو یہ تو فادل ناؤرونے خود سے جان دینا ہوا تو اس کو آپ شہادتوں کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کی آئینے میں ایک باپ ہے ایک بیٹا ایک ابراہیم ہے کسمائیم باپ ہاتھ میں چھوڑی لیے جان دینے با سیدہ دیدہ ہوا جان دینے با سیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امرہیم ہاتھ تا چھوڑی لیے جان دے گے مت یاد وہ اس مائل آنے کو پتی ماندر روگے جان دے گے جیسے خود سے جان دینا حرام ہے جان دینا بھی تو حرام ہے بیٹا ملنے پہ تیار خود سے خود سے اور باپ جان دینے پہ تیار خود سے مجھے بتائیے کہ اسماعیل خود سے جان دینے پہ تیار ہو گئے اسے پروانی جو کہتے ہیں اسے پروانی جو کہتے ہیں بیٹا خود سے جان دینے پہ تیار ہو گیا تو یہ شہادت کیوں ہے یہ پروانی کیوں ہے اسماعیل کا رقب سبی علنا کیوں ہے کہا بھئی یہاں خود سے جان نہیں دی ہوگی میں خود سے جان دی بھئی جمعہ سنیے گا جہاں خود سے جان دی جائے وہاں خود کچھ ہی ہوتی ہے جہاں خود میں خود سے جان دی جائے وہاں شہادت ہوتی ہے سبحان اللہ 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 محمد محمد آفین ہے انشاءاللہ آفین کو سب سے مہکم برید گلے خطابت کے دامن میں اہل محمد کی سبتے ہیں ہو جو تھا تو آفین بیش کی جائے گا اللہ اللہ جنہوں کو خود سے جان دی تو خود میں خدا مولا حسیند کی مسائب نہیں ہیں جب نکلے تھے تو کہہ کریں لے تھے ان اللہ اکشہ میں جرا کر مطیدہ کہ مرے نانا نے خام بتا ہے کہ حسائل تم اللہ کی راہ میں قطع ہو تم اللہ کی راہ میں قطع ہو حب میں خدا ہے کیا خود سے جان دی جائے وہاں خود نہیں کیا حب میں خدا پہ جان دی جائے وہاں شہدت سنیے گا قرآن پہنے قرآن لوگ لوگ کہتے ہیں قرآن کافی ہے ارے کہے کہ یہ کافی ہے بھائی تشہیو سمجھنے کو تو کافی ہوا نہیں حالاں بہتے محمد سنیے میں قرآن محمد سنیے کا قرآن میں سورہ پروان болند ہو تو یہی پرشتے ہو ابھی زیادت دل پہ گی اترے گا سورہ ہے قرآن کا شورہ بروڈ شورہ بروڈ اور اس میں قسم کھائی جاری پہلی آیت میں کہ قسم ہے 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 پیغمبر کی تفصیر موجود ہے قسم 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 ہے ق اللہ میں اصحابِ اغدود پر لانتے ہوئے تصدیر کریں مبادر بھائی قرآن میں سورہِ قلوبت میں پہنچوی آیت میں اصحابِ اغدود کہتے ہیں خندق اصحابِ اغدود کے مطلب خندق والے یہ کون سے خندق والے پیمبر اسلام سے ساکتوں سال پہلے ایک پادشاہ تھا تو کتائے کے دعویٰ کرتا تھا اور جو اکار کر دیتا تھا اسے خندق خود کے کھائی خود کے آنگ دھر کے اس میں چلا دیتا تو کون پر اہلا نے دعویٰ کی اور یہ صحیح مسلم میں بھی رہا گیا ہے اہلی سلطن کی کتابوں کے اور تفسیر ادوار و نجب میں بھی یہ واقعہ موجود ہے جو میں آپ کو سنا ہوں وہ آگیا یہ ہے کہ وہ بادشاہ جو خدا ہی کا دعویٰ کرتا تھا اس کے پر ایک جادوگر تھا اور وہ جادوگر اپنی جادو سے اس کی حکومت چلاتا تھا مدد کرتا تھا ٹھونے ٹوٹ کے کیا کرتا تھا اس کی حکومت کو بچانے کی ایسا خدا تھا کہ جادوگر کا مہتاش تھا ہمارے بچے ہو جانا ہوں اور وہ جادوگر جب پورا ہو گیا تو اس جادوگر میں کہا کہ ہم میں پورا ہو گیا ہوں ہم میں بھوڑے زمان مر ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے کوئی ایک شاگر کا انتظام کیا جائے کہ جس کو میں اپنا جادو سکھا ہوں تاکہ میرے لات وہ بچہ جادو سیکھے تیرے بچوں کی مدد کرے اور تیری حکومت میں جادو کے ذریعے مدد کرے کوئی بچہ گھوڑا جائے تو ایک نوجوان لڑکا منتخب ہوا جادو سیکھنے کی تفصیل اپنا سنا اور جب وہ لڑکا اپنے گھر سے جادو سیکھنے کے لیے اس جادوگر کے گھر جاتا تھا تو اس لڑکے کے وہ جادوگر کے گھر کے پیچھ میں ایک اللہ والے کا گھر تھا ایک مباہد توحید پرس کا گھر تھا جو آسمانی کتابوں کی تلاوت کرتا رہتا تھا یہ جب نرکا جادو سیکھنے کے لیے تیرشہ دینے کے لیے جادو کا تیرشہ لینے کے لیے جاتا تھا تو وہ راہد تلاوت کرتا تھا یہ روک جاتا تھا اور اس کی تلاوت کے ذریعے یہ دھیمے دھیمے توحید سیکھنے لگا کیا امتظار تھا اللہ تھا کہ جسے جادو سکھانے کے لیے ملتخم کیا گیا اسے اللہ دین سکھا رہا ہے اور دین سکھتے سکھتے جس نرکے کے زبان میں تاثیر آگے یہ جس کے لیے دعا کرتا تھا وہ دعا پوری ہو جاتی تھی تو جب یہ خبر بھیلی کہ یہ نرکا جس کے لیے دعا کر رہتا ہے دعا پوری ہو جاتی ہے اندھے کو آنکھیں دے رہا ہے اب آہل کو سہت مند کر رہا ہے بیمار کو شپاہ دے رہا ہے تو بادشاہ نے لیا ہوتا ہے یہ بتا کہ ہم نے سنائے کہ تُو جو کہہ لیتا ہے وہ ہو جاتا ہے یہ طاقت تیرے پاس کہاں سے آئی اور تُو اندھوں کو بینہ کیسے کر لیتا ہے مریض کو شپاہ کیسے دے لیتا ہے تو لڑکے نے مسکنا کہ کہ میں نہیں کرتا ہوں میرا خدا کرتا ہے کہ میں نہیں کرتا ہوں میرا خدا کرتا ہے تو کچھا میری علاوہ بھی کوئی خدا ہے کہا وہ تیرا بھی خدا ہے میرا بھی خدا ہے تو اب بادشاہ کو جلال آئے گا اس نے کہا جاؤ اور سب سے اوچھے پہا سے اس لڑکے کو پھیکو کہ آگیاں چونچون ہو جائے سمائی گئے اور پہاڑ کو اوپر سے پھیکا لڑکا ریچے گیا کپڑے جھاگتا ہوا اٹھا بادشاہ نے سبائیوں سے کہا اب اسے سمندر میں لے جاؤ اور بیچو بیچ جگو کہ وہاں پر مچانے وعدہ نہ ہو وہاں پر لے جا کے کشتی سے دریاں میں بھیکا گیا سمندر میں وہ تیر تا وقت ساہی پر پہ پہنچ گیا تو بادشاہ نے کہا گیا ہے رب ہے تجھے بہت نہیں آرہی ہے کار پوچھ آئے گا تو کبھی نہیں آئے گا بس معاہد ہے جہاں محمد آلہ بس معاہد ہے جہاں محمد آلہ کار پوچھ آئے گا تو بہت نہیں آئے گا سر نگی نے جہاں گتا کے ہاتھ پہ مہم بھی میرے خدا کیا میں مر سکتا ہوں لیکن پوری مر سکتا ہوں پوری مر سکتا ہوں تک کہ کیسے مر سکتا ہے اگر میرا خدا چاہے تو میں مر سکتا ہوں کیا خدا کیسے چاہے گا کہ دیکھنا چاہتا ہے یہ کہہ کہ اس لڑکے میں اپنے دھرکس میں سے تیر نکھا تھا وہ کمان دیا وہ کہے تیر و کمان دے وہ میرے خدا کا نام لے کے میرے سینے میں تیر چھوڑ دے اب عدامتا نہیں صحیح اس کو بھی لا الہی بزاگ رہ گیا وہ بہت شانے تیر و کمان دیا وہ تیر جیگہ سینہ اس لڑکے کے سینے میں مارا اور تیر اس کے دل میں پیوست ہوا اور لڑکا اس ہی وہاں گر کے مر گیا مجھے بتائیے لڑکا اگر اپنی موت کا طریقہ خود نہ بتاتا تو کبھی وہ مانا باتا تو اس لڑکے نے جو موت چنی تو خود ہی سے تو چنی اسے کیا کہا جائے گا خودکشی کیا شہادت کہ خودکشی نہیں کہیں گے کیوں کہ میں جائے صحیح لڑکے کے سینے میں تیر لگا اور وہ سمیم بگیر کے پرا جیتنا بھی پیوست ہوا ساپ نے کہا آشادو اللہ 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 واہ واہ چاہتا تھے کیوں کہ میں اس کے پڑھنے سے کتنے لوگ سائے میں ایمان ہو گئے اور نتیجہ دے رو اس کا مطلب کیا 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 گیا یہ نہیں دیکھا جائے گا کیا ہوا یہ دیکھا جائے گا تو مولا حسین نے کربلا میں کیا کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا شہانت کے باس کیا ہوا جائے ہrina کہ میں ہ twoitar kişوزilot نہیں کرتا اور اپنے گاہ جائے ہر منو اپن injury دے کھی ہر شہی کے کچھ زر واہ دیگا فیخت طلب کیاٹھ ہیylے کے کچھ fellas موسیقی 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 اگر اس کی دعا کہ وہ محبت نہیں جائے گا کہ وہ محبت نہیں جائے گا وہ اس لیے جائے گا کہ اللہ محبت نہیں ہے اللہ صدادہ کوئی محبت نہیں رکھتے اس کی سب سے بڑی دلیل اس دور میں ملی کہ اللہ نے حج کے محصم میں کادے میں سنتانتہ گوارا کر لیا لیکن اگرائیوں کے محبت پر کربلا میں اللہ نے اگرائیوں کے محبت پر کربلا میں اب ایک بات نا جرس کر رہا ہے سمیان دے خودکشی کیا ہے وہ شہدت ہے لیکن خودکشی کب ہوتی ہے خودکشی تب ہوتی ہے کہ جب وہ میر کے سارے راستے پند ہو جائے مایوسی کی تاریخیاں چھا جائیں یہاں دے رہی ہی بھرا کہ آپ نو ہو کوئی اپیر نہیں کوئی توقع نہیں تو خودکشی وہاں ہوتی ہے جہاں مایوسی ہوتی ہے دنیا کا خودکشی وہاں ہوتی ہے جہاں مایوسی ہوتی ہے اور شہادت وہاں ہوتی ہے جہاں یقین برخود ہوتا ہے خودکشی وہاں ہوتی ہے جہاں یقین برخود ہوتا ہے جہاں اجمینان ہوتا ہے جہاں یقین برخود ہوتا ہے کربلا میں کیا ہوا آئینہ کربلا کو کہ کیا بہتر کے خیموں میں قریب مایوسی کا کوئی سایہ بھی نظر آ رہا ہے بھائیو چھونا آپ دینا چاہتا ہے کربلا میں یقین ہی یقین ہے مولا حسین تو مولا حسین جناب اکباس تو جناب اکباس بنی حاشم تو بنی حاشم حبیب تو حبیب صحیح تو صحیح برائر تو برائر صحیح تو صحیح جاؤں تو جاؤں یا جملا کیا ہوا نے کربلا میں یقین اس منزل پر آئے کہ چھائے مہینے کا بچہ بھی تیر کھا کے روڑا ہینا عبید و زیارت میں کہتے ہیں حت تاکر یا خیرین خود پسندی اور خدا پسندی یقین پر خدا پسندی ایسا یقین ایسا یقین ایسا یقین کہ شب عشور آگئی چراب کل کر دیا گئی جیسے جانا وہ چلا جائے سب سے مسلم انہوں سجا کیا ہوا کہ فردت ہے رسول ہم نے آپ کو دو میں کھلایا جہاں مسلم انہوں سجا بھی تھے کہ ہم آپ کے دھر کے نوکہ نہیں دوزوں پر پھانا آپ نے کیا کہتیا ہم آپ کو چھوڑنے چلے جائے دیکھیں خہنچی سے ہمارا گوش مہین مہین بھی کاتا جائے اب آپ کو چھوڑنے جانے والے نہیں جناب جاؤں دیکھیں کچھ پرانے زمانے میں حضرداری کے رسم و نواز پہ یہ رسم و نواز پہ یہ جو حق کم ہوتے جائے ہمارے پرانے علماء شب عشور خصوصاً کمر میں آپ کو یاد ہوگا شب عشور امامہ نہیں رہتا تو سکتے مگر کمر میں آپ کو بکہ 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 یہ کیا ہے یہ نصرہ کے سرکارے سے یہ دوشہ حدہ کا علام کمر کس لینا کہ جناب جاؤں کے سینے پہ کہ جناب جاؤں کھوے ہوئے اور تھکی کھوڑی کمر کو پٹھ کے اسے باندھا تو کہا فردان دین اصول گودوں پہ کھلایا ہے آپ چھوڑ گنین ہے تو ہاں چناب موشن کیے ہاں تو چناب موشن فرمایا تو دیکھا جن کے پاس تلوارے سی تو تلواروں پاک میں جن کے پاس نحضے تھے آواز دے تو فردان دے رسول جناب جاؤں پہ اشارہ کرو تو ہم نے گھنوں کو ایسا ہلائیں کہ ہماری تلواروں سے ہمارے گھنے کٹ جائیں اب اپنے سینوں پہ اتنا زور تھے کہ ہمارے نیزے ہماری بوجھ پہ نکالا ہم آپ کو چھوڑ گئی ہیں نفس چھوڑ گئی نہیں کیا ابھی مولا حسید کچھ کہتے کہ خیبے کا پردہ ہلا جناب سزا کی آواز آئی حساب بابا پا آپ کچھ نصیب ہیں کہ ہماری کی بڑی بیگی آپ کو سلام پہ رہا ہے کہ یہ کیسا وقت ہے کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہہ رہی ہے میں کہوں گا یا ساد بابا علیشہ میں آج بھول شہزادی کے سلام کا بڑا خیال لکھا آئے شاد غریبہ رہا ہے حساب بابا پا جسدو غلام ہو رہا ہے حساب بابا پا ماریش کے سامن ہیں حساب بابا پا معاواز بلند رونا انجانے کی بھی مرتبہ ہے نقار شکام کے ساتھ ایک شائد یا ایک ذاکر ایک خبیر وقالب حضائر مڈتے ہیں تو کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو پڑھنے والے خدا تھے مگر جواب چیز پر روک نہیں ہے تو جناب سیدہ کو روح دیکھیں جناب سیدہ کو تسلیم کریں سیدہ میں باتایا ہے کہ تم ہمارے چند محکوم کے غم میں گریہ کرتا ہے وہ ہماری جانی جناب سیدہ کے نصور کرتا بعد جناب زینب کا دانے بیدی زینب کے سلام کا اتنا خیال مہاں دیو میں نے ایک بہت معتبر عالم سے سنا ہے کہ جب ملتبہ علیہ السلام دو برس کے ہوئے اور مولا کائنات گھر میں کشیر آتے تھے اور مولا حسن مولا علی نے دیکھتے ان کی توتا ہوتے تھے تو مولا علی امام حسن کو بہتا ہوتا لیے تھے جب مولا حسین دو برس کے ہوئے آپ اپنے بابا کو دیکھتے توتے تھے تو مولا علی انہیں بھی گھوٹ میں اٹھا دیتے تھے لیکن بیدی بیزہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ جب میری شہلادی دو برس کی ہو گئی اور وہ اپنے بابا کی طرف دوڑتی تھی تو مولا علی انہیں گھوٹ میں لی رہتے تھے اپنی مملی ان کے تست متحر میں تھما دیتے تھے اور آنگر گیس کونے سے تو اس کونے تک لے جاتے تھے اس کونے تک لے جاتے تھے بیزہ کہتی ہے کہ میں نے پوچھ کیا کہ آقا آرے پیکوں کو گھوٹ میں لیتے ہو دیکی کو گھوٹ میں لیتے آجا جواں دیا گا بیزہ میں سائنب کو بیدان چلنے گا آدھی بنا رہا اے کربلا سے بھوپا بھوپے دشان اے مولا آجا جب گھوٹ میں لے گا آئے پر چشپ بہتا صحبت یارہ پشت روحیت سے لگیدے یہی کو زمانہ ہے کہ جب میں ہی قیش سے چھٹکے حدیرے کی طرف کے ہدھیک روای سے میں مکم سکتا مام دیکھئے خر وطن ایمان حسین علیہ السلام کے سب سے نجانے کہاں پر پڑھنے گئے مزخت گئے وطر گئے اور خویت نجانے کہاں کہاں گئے اور مومنین مولا حسین کے ذاکروں کا بڑا خیال دیں مولا حسین کے ذاکر ہیں دیکھ سے خوٹوں میں ٹھائر آرہے اچھے سے اچھے گھروں میں یہاں بھی بہت دین انتظام میں اتنا ہے تو اتنے آرام کے باوجود کشیں آرام سے دس دن بارہ دن رہتے ہیں لیکن جز دن یہ ہوتا ہے بھر جانا ہے جب آنٹی گھر جانے لگتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ وہاں اُڑ کے پہنچ جاؤ آئے وہ مسافر جب کربلا کا لڑ کے مدینے آ رہے سوچے ان کے خدم اس طرح کو حلم دیں اسے روایے تھے کہ چوتھے امام مدینے میں دا پھر گئی بہت دن روایے تھے آپ نے مدینے کے دا حد نصف رمایا اور اس خیلے کے چاروں طرح سیارن کی علم لڑائی تھے اور چوتھے امام مدینے پھر گئی مولا عالی کے ایک فرزن جناب محمد حنسیہ جو بیمار تھے جنہیں بیماری کی وجہ سے مولا حسین اپنے ساتھ نہیں دکھے گئے وہ بیمار تھے جیسے ہی خبر ملی کہ قافلہ حسین ہی آ ریا انہوں نے غلام سے کہا پھاری بچھا دے پردہ ہڈا دے لیکن سب سے پہلے میرا شہزادہ میری عیادت کو آئے سب سے پہلے میرا حسین میرے پاس آئے گیا لیکن کافی دیر ہو گئی وہ مولا حسین آئے تو محمد عالی کیا خود نکلے اب جو سیارن کے پچھن دے گئے کہ حسین نے کہاں کیا نہیں یہاں آئے اب پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ نے چوتھے ایمان کے گلے میں پاہن آتی یہ پہلی تازیت تھی جو مدینہ میں چوتھے ایمان کو دی گئے گلے میں پاہن آنی چوتھے ایمان نے کہا کہ چچا میرے گلے سے ہاتھ آنی گئے کہاں چچا میرے گلے سے ہاتھ آئیے کہاں بات کیا ہے محمد عالی نے ہاتھوں کو اٹھایا چوتھے ایمان نے گلے سے رومان بھولا اب چوتھے کہاں تو لازن کے نشان پڑے تھے کہ سید سجاد یہ نشان کہتے کہاں رہی میرے گلے میں تاؤں گاں گیا میرے پاہن آنے گلے پاہن ہاتھ میں جانتے ہیں ہاتھ میں جانتے ہیں اگر میں جانتے ہیں یہ بہت بھائی موسادروں تو وہ سن نے دو چکی ہے موسادروں کے لئے پیغمبر نے برمایا جب سفر بچاؤ بگھر رہو تو تو بغیر توفہ کی گھر نہ موسادروں نے بغیر توفہ کی یہ گھر میں نہ آنا اب یہ کی حدیث ہے ایک پھولیس آئی اپنے گھر والوں کے لئے ایک پھولیس آئی لے کے بات اس آنا خانیات کرنا آنا چناب زہرم نانا کی خبر میں پہنچی کہاں نانا اپنے کارا کہ توفہ لانا اے نانا نوازی توفہ لے کے آئی ہے پھول بڑا کرتا نکالا سائلت دو والوں ہی ہے یہ میرے بھائی آگے کرتا ہے جس کے یہی ان کے درکے آئے موسادر کے بات لونٹ لیا گیا میرے بھائی آگے اللہ ایک بڑا کرنے ماتہ میں خوصہ ہے مان alguma مجمعنے میہرین کے ایرہ کی مانوے بھارک پسطمhops مجمعن decided نواز بھانی بھرسی نظری پر کا کرنا یہاں سے موسیقا